ایروند صاحب تجیز ٹیکی ویری مچ میسی شہم ٹیکی ویری مچ míster جیم ٹیکی ویری مچ 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 ٹیکی ویروند صاحب ایک بہت گمبر مشائی پر عویشواس کا پرستاؤ پرپکش کے سبی دلوں نے یا رکھا درباگی وش جس گمبر تھا سے ہمارے مطر گوگئی جی نے اس پرستاؤں کو رکھا اس کے بعد میں جو بھاشن میں سن رہا ہوں انیس سو تری پن میں کیا ہوا چھتر میں کیا ہوا پیدائی بھی نہیں ہوا تھا تو تو یہ سارا جو بتانے کی بات چل رہی ہے وہ پورا وشائے کو لے کر اس کی گمبرتہ کو کم کرنے کے جو پریاس ہو رہا ہے اس کی میں نربت سنہ کرتا ہوں وشائے کیوں آیا میرے مطر ابھی پینا کنجی بول رہے تھے تو میں یہ سوچ رہا تھا کیوں لایا وشواس کا پرستہ بھئیہ صرف ادھرنیہ پردان منتری جی کو لانے کی بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ جس وشائے کو منیپور کے وشائے میں اتنا بڑا ہمساچار ہوا بہلاو پہ اتنا چار ہوا کہ اندر کی سرکار ستر دن چھپ رہی اگر چھپ نہ رہتی تو وشائے نہیں آتا چھپ رہی ادھرنیہ سروچہ نیائنہ نے دباچہ لگایا if you are you going to act on it چھوڑا intervene تب جا کر مو کھلا چھتی سکنڈ کے لئے یہ گصہ ہے یہ بہت درد ہے ردائی ویدیرنے ہیں ہم منیپور میں جا کر آئے ہیں سر اور ایسے وشائے پر جب ہم راجنیتک بات کرتے ہیں ہمارے پہلے بھی کسی پروزوں نے کہا مہنسٹر کے بعد میں بھی کروں گا بھی وہ ہمیں ہندو پسکار ہے ہم پیدائیس ہی ہے یہ ہمیں ہندو تو سکھا رہے ہندو تو ہمیں بھگوڑے نہیں ہوتے بھگوڑے نہیں ہوتے جو لوگ بھگوڑے وہ بھگوڑے کیا بولیں گے جو ان کے پاس اتنا دم ہوتا ان کے پاس اتنا دم ہوتا میں نے کسی کا نام تو نہیں لیا میں نے کسی کا نام نہیں لیا میں نے کسی کا نام نہیں لیا بھگوڑے بھگوڑے آپ لوگ بھگوڑے میں نے کسی کا نام نہیں لیا میں نے کسی کا نام نہیں لیا میں نے کسی کا نام نہیں لیا اگر ہمت ہوتی اگر ہمت ہوتی آپ پوری اپنی بات پوری کیجئے سر جو ہوا حدثہ جو حدثہ ہوا اگر ہمت تھی وہ کیا ہندو تو سکھائے گی ہمیں جن کو جن کو جو جنب میں آئے ہیں یہاں ان کو کیا معلوم ہے بالا صاحب کیا تھے وندر یہ بالا صاحب نے ہندو تو یہ بکایا بھئیہ مجھے بندر میں گھنٹا بجانے والا ہندو نہیں چاہیے آتنگ وادیوں کو مارنے والا ہندو چاہیے یہ ویچاردارہ ہوت کی ویچاردار بھی جاگر کچھ نہیں سر آج میں بتاؤں گا سجن میں سچا ہی کیا ہے چھوٹے لوگ سچ بتانی کی کوشش کرتے ہیں اس ویشے پہ میں آؤں گا چھوٹے لوگ چھوٹی بات کر کے سچا ہی بتانی چھوپانی کی بات کرتے ہیں اب رہی بات جو ہوا وہ آسا سر مہارش کی بات آئی آپ نے کہا ابھیشواس پتھتا ہوں کیوں میں بتاتا ہوں ابھیشواس پتھتا ہوں کیوں جس طرح سے آپ نے برتاو کیا ہے وہ مہنیپور کے بارے میں ہو ہندو تو کے بارے میں ہو اور انیا آپ کی راجلیتی ساماجی کی نیٹی جو رہی میں آپ کو بتا دیتا ہوں آج کی سرکار جو کہتے ہیں نا ہم نے کیا ہندو کے لئے ان کو چھوڑ دیا اور جن کو چھوڑا وہ تمہارے پاس آئے واپس جن کا نام لے کر حدر یا پردان منتری جی نے کہا کہ نیچنل نسی پی پارٹی کیا ہے نیچنل کرپ پارٹی انہوں نے بھری سباہ میں بھری ریالی میں کہا تین دن میں تھے اس ریالی میں آگے کہا ستر ہزار گھروڑ کا گھوٹا لہا ہوا شیچائی کا گھوٹا لہا ہوا بینکوں کا گھوٹا لہا ہوا چار دن میں جن کے نام پر گھوٹا لے تھے سب ہی مہارشو کی سرکار میں شامل ہوئے صرف شامل نہیں ہوئے منتری بھی بنے سر منتری بنے منتری بنے مطلب کیا ہے برستیچر کے خلاپوا ایڑی کی کیسے لے کر سب کو دارا 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 کے لے کے گئے بھگوڑے لوگ بولیں گے راشتیتو کی بات اور یہ واشنگ مشین جو چل رہے نا سر یہ کیا بولیں گے اس وقت تو انتہ نام لے کے گئے تھے ابھی انتہ ساتھ میں بیٹھے آج مشہ گمبیر کس بات کا ہے کیا دارنے پردان منتری جی نے چھپ کر بیٹھے ماننی سروچے نیائلے کے بعد اب آگے چل کر پچھلے چار دن میں کیا کیا ہوا پچھلے چار دن میں جیسے ہمارے بارے میں ہوا آج بھی ہمارے مہارشو میں جو سرکار ہے وہ سویدان بھائی یہ سرکار ہے ماننی سروچے نیائلے نے نیائی دیا کہہ دیا ہے سبھی لوگ اپات رہوں گے مکہ منتری سے لے کر سبھی کا نام لیا یہ سبھی اپات رہونے والے ہیں پھر بھی میں تو سپریم کورٹ کا دار دین بولو سپریم کورٹ سے کہ میں پارلیمنٹ پر سپریم کورٹ نے دائن سپریم کورٹ نے نیائی دیا سدرشے پہ سدرشے پہ کاروائی کرنے کا نیائی دیا اب کیا بات کریں گے اب یہی بات کرتا ہوں آگے چل کر چیر بن سر سپریم کورٹ نے یہاں بھی کر دیا مانیپوری میں کل کیا نیرنے دیا پتا ہے آپ کو اگر سرکار ہوتی نا سورکار کو کہ سپریم کورٹ نے SIT بٹائی سپریم کورٹ نے DEIG پج بٹائے سپریم کورٹ نے تین ہائی کورٹ جیج پیچھے والے ان کے پاس کاروائی کرنے کا عدیگار دیا سنوائی کرنے کا عدیگار دیا جاج کرنے کا عدیگار دیا پولیس کے اوپر کاروائی کی سرکار کھا ہے سپریم کورٹ جلہ رہا ہے مانیپور کی جاج کون کرے گا سپریم کورٹ تائی کر رہا ہے یہ تو آپ کی سرکار پر تماچہ ہے پھر بھی نہیں شرم ہاتی آپ کیوں پھر بھی آپ کو بری نہیں لگتا پھر بھی برا نہیں لگتا پھر بھی برا نہیں لگتا اب بات ہوئی نا انہوں نے جب بولا میں ایک شب دہ بھی اونٹر پر بولا نہیں ہے کیوں لگ رہے یہ مرچی سمجھ لو کیوں لگ رہے اب کوویڈ کی بات آئی سر کوویڈ کے سمجھے میں بھی جو کام کیا اس کی سرانہ ورلڈ ہیلت اورگنائزیشن نکی ماننیہ نیٹی آئیو کے لوگوں نکی ماننیہ سروچہ نیاہی نہیں نکی اور کہا یہ جو پیٹن لگایا ہے دھاروئی پیٹن اس کا عمل کرو پورے دیش میں اتنی سرانہ کرنے کے بعد جھوٹے الزم لگا تب ہی تو تم بھی تو سرکار میں تھے جو الزم لگا رہے وہ بھی تو سرکار میں تھے کونسی عدکار سے بولتے ہو کونسی عدکار سے بولتے ہو آپ تو شرکار میں شرک تھے آپ منتری تھے ہڑا ہے برس آپ بھی ساتھ میں تھے بولنے کا عدکار بھیتا ہے اس لئے میں سب زبانتی مہتے ہیں میں جان دو تین بہت پورے مددے لگتا ہوں بردان منتری جی کا وقت ہویا ستیپال ملک جی پھاڑے پوری انہوں نے پلواما کے بارے میں کیا بولا انہوں نے برشتی آجار کے بارے میں کیا بولا اور دو تین مددے اور بھی مہارشتہ کو کتنا آپ نے حرام کیا کیوں ہم بشاہ سے رکھیں مہارشتہ کا فائنانشل سینٹر آپ گجرات میں لکھی گئے مہارشتہ کا ویدان تا فوکس وان گجرات میں لکھی گئے مہارشتہ کا ائر بس گجرات میں لکھی گئے مہارشتہ کا ڈرگ پارک گجرات میں لکھی گئے مہارشتہ کا پولیس ٹیٹر گجرات میں لکھی گئے مہارشتہ کا ڈائیمنڈ سینٹر گجرات میں لکھی گئے مہارشتے کے بندرگاہ کا وقاس نو بارس میں مہارشتے کا بندرگاہ کا وقاس نہیں ہوا مہارشتے کے مل ورکورس کے بارے میں جمین پر کچھ کرنا ہے کچھ نئے پروجیکٹ کچھ نہیں کیا جب ہمارے پاس نسرگاہ تک روک تک توقتے کا چکرواک آیا تھا تو آدھرنی پردان منتری جی وہاں گجرات میں بھی آیا تھا گجرات میں گھومیں ان کا ہلکاپٹر آگے نہیں آیا پیچھے گیا وہاں سے مہارشتے کے اوپر دھان نہیں دیا اتنا سارا الزام لگے اس کے بعد میں ہم بولیٹ ٹرین ہماری آتو دس پرچیزہ ہمارے پاس یہ ستر پردیشت پیسہ بولیٹ ٹرین کیلئے سب کی گجرات کی سارا دوستے حمل ہونا ہے سبہ پتی مہودے مات تو پورنہ وشے ایسے ہیں اس نے جو جو چیزیں انہوں نے کی ہیں خاص کر کے ایک بھی آپ برا لگنا چاہیے تک کسانوں کا اندولن ہوا سو سے زیادہ لوگ بھر گئے برا نہیں لگا آخر میں ادرنی پردان بنتری جی کو کہنا پڑا شماں مانگنی پڑی دیش کی سیاہ شماں مانگتا ہو اور سارے بل واپس لیتا ہو مرے کتنے لوگ کچھ ہے اس کی پروہ مرنیزیشن کیا کتنے لوگ مرے ہے کچھ اشود آیا پولواما کیلئے اشود آیا کبھی نہیں اشود آیا یہی تو دکھ ہے یہی تو درد ہے سبیدار سبیدار ہند سڑکار چلا رہی ہے اور اس لیے سبیدار ہوتے آج جو کام ہو رہے یا جو خاص کر کے پبلک سیکٹر ہمارے جو بیچے جا رہے ہیں بے روزگار ہی ہے مانگا ہی ہے ابھی تو سبیدار ہی نے پڑھلا تو میں اسے زیادہ نہیں بولوں گا پبلک سیکٹر بھی بیسینل کہا گیا ان کے اوپر الزام لگاتے ہیں لگاتے ہیں دو برز بیتائیں آج نو برز ہوگے بیسینل ڈوب رہا ہے ایمٹینل ڈوب رہا ہے سٹرٹیجی کمپنی کچھ نہیں ہو رہا کہاں روزگار ملے اور گداروں کو بھی برا لگتا ہے گدار کہیں نہیں کہ مہلہوں پہ اتیچار پینشن کا بھی شہی اور سباپتی مہدے آخر میں اتنا ہی چاہتا ہوں کیوں ہم ہی کٹی آئے ہیں ہم انڈیا ہم آخر انڈیا کہتے ہو تو برا لگتا ہے آپ تو کھیلو انڈیا کہتے ہو بیچو انڈیا کہتے ہو اس لئے اتنا ہی آخر میں ایک واقعے کہتا ہو نپرت کرنے والوں کے سینے میں پیارے بردوں تمہارا سوشل میڈیا وہ جانا دیکھو سر ہمارے مہارشا کے ایک سکتے ہمارے مہارشا کے ادھیاک سے جی گائے کاٹی ہوئی بتا رہتے لوگوں گائے کا کاٹی نورت اس میں بتا رہے گا کرناڈا کے چناؤں میں کیا چاہتے ہو اس لئے نپرت کرنے والوں کے سینے میں پیارے بردوں ہم وہ پروانی ہیں پتھر کو بھی موم کر دوں یہی ہمارا نجرات آئے اس لئے ہم بھی کٹ آئے جائیں جائیں